ہمیں انگلیش اچھی کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے تو میں نے انگلیش بہت اچھی تھی تو میں نے امتیادی گرامر اس زمانے میں مجھے یاد ہے ایک پاک انگلیش گرامر بھی اب اس سے بھی اچھی اچھی ہوں تو میں نے جا کے بتایا لاہور سے جا کے وہ گرامر کیسے کلایا اور میں تین گھنٹے صرف گرامر پڑتا ہوتا تھا تین گھنٹے اس سے ٹینسوں کو یاد کرتا تھا پھر فکرے بناتا تھا پھر اس کے پیچھے مشک ہوتی تھی وہ کرتا تھا میں نے چھ مہینے لگائے لگا تار اسی سلسلے میں تو چھ مہینوں کے بعد میں اس کابل ہوا کہ میں خود تین ٹینس بہانے شروع کرتا ہوں تو اس لیے آپ ہی محنت کریں گے تو آپ کی انگلیش بہر ہو سکتی ہے اگر میری ہو سکتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کی ہو سکتی ہے محمد جازب محمد جازب محمد جازب محمد جازب محمد جازب ایک چھ مرک ہے سکتی ہے مسجل مسجل ہم سی 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 محمد 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 ہم کوئی ذہین فتیم نہیں تھا آپ مجھے ذہین کہہ سکتے ہیں فتیم نہیں تھا تو چونکہ میں ایک درمینے طبقے کا سپوڈنٹ تھا تو مجھے سولہ سے ٹھارہ گھنٹے پڑھنا پڑتا تھا میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے جن کو ہوتا تھا اور دس گھنٹے میں وہی کام ہو جائے جو مجھے سولہ گھنٹے لگانے پڑتے تھے لیکن میں اپنی طرح کے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو میری طرح کے لوگ ہیں دوسرے نے کہا جی بیمار ایک بات یاد رکھیں کہا بیماری بیٹا ذہن کے انتر ہوتی ہے بیماری کا تعلق اب چونکہ میں ڈاکٹا بیماری کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے اگر آپ کا ذہن ایکٹیو ہے اگر ذہنی طور پر آپ بیمار نہیں ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ زیرو میٹر گھاڑی ہیں آپ ابھی جوان نوخیز لڑکے ہیں ایسی ہے جیسے زیرو میٹر بیٹا گھاڑی ہو اس کو آپ ایک سو دی سپیڈ سے اڑائیں یا ایک سو دس پیجنا اس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن جس کو بیس سال گزر جائیں گے بوڑی مشکین جو ہوگی بوڑی گھاڑی ہوگی وہ پڑے ایک سو دس پر نہیں جائے گی آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ ماں کو یقین دلاتا ہوں آپ میں کوئی بندہ اگر سولہ سے اٹھارہ گھنٹے پڑ سکتا ہے تو بلکل ضرور پڑے وہ بلکل کو کچھ نہیں ہوگا جو میں نے خراب آپ کو بتاہی ہے جی ایاز جی بٹی ایاز is a student who stood first in the eighth annual exam Punjab examination commission two thousand ninety and you stood first you are the top of the examination fifth class چلے سوال پوچھیں وائرل ڈیزیز کا علاج وائرل دیزیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو ابھی نزلہ زکام کھانسی بہت سارے بیٹا دیکھیں وائرل ڈیزیز پہلے تو آپ کو دوں کہ دے آر ان تھوزنز ہزاروں کی تدار میں اور وائرل ڈیزیز کا علاج یہ جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہو گئے یہ میں آپ کو بھی اس کی بتانے کو اچھی بات ہے اس نے سوال کیا آپ کو بھی پتا آپ اپنے گھر میں جائیں گے آپ کو سکتا ہو کہ جتنے ڈاکٹر یہاں یہاں سے لے کہ تم لاہور چلے جاؤ وائرل ڈیزیز کچھ ہیں چند ایک جن کا علاج ہے بچہ کسی کا کوئی علاج کیونکہ وائرل کے لیے سارے لوگ دیتے ہیں انٹی بارٹک انٹی بارٹک وائرل ڈیزیز کے لیے ڈرگ انٹی وائرل ڈرگ اور وہ ایٹی پرسنٹ ڈاکٹر کو انٹی وائرل ڈرگ کے بارے میں علم ہی نہیں اور جن کا علاج بیٹا ہے وہ ہے ہرپی دانے بن جاتے ہیں کچھ لوگوں کو کبھی کبھی ہرپی انفیکشن وہ اگر ہو تو اس کے لیے اے سائیکلوگیر ہم ڈرگ دیتے ہیں یا کسی کو کالا یرکان ہو ہیپیڈیڈس بی اس کے لیے ہم پیک انٹرفیران انٹرفیران ایک ڈرگ ہے وہ اس کے انجیکشن لگتے ہیں وہ انجیکشن بیٹا دیتے ہیں یعنی کہ ہیپیڈیڈس بی کاغر یا سی ان کاغر کسی کو کالا یرکان ہے اس وائرس کی وائے سے اگر کوئی ہے تو اس کا علاج ممکن ہے باقی اگر کسی کو ایڈز ہو گئی ہے وہ بھی وائرل ڈزیز ہے اس کی کوئی جن کا تذکرہ تم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اور نہ ان کا کوئی راج مواجرہ آپ کو ملے گا تو یہ وہ بیماری ہیں دیکھیں آن سے چونسو برس پیچھے جائیں کوئی ایڈز نہیں تھی کوئی ایپیڈیڈس بی نہیں تھی کوئی ایپیڈیڈس سی نہیں تھی کیونکہ ایڈز آئی ہے نائنٹی ایٹی سی میں ایٹی سی میں آتی ہے اور سی بھی اسی کے ساتھ آتی ہے دونوں ساتھ ساتھ آتی ہے غلطکاری کی جو ایفریکن تھے یہ کہ ہمو سیکسوالیٹی اور اس سے انسان کو آئی دیکھیں اللہ کی نظام کو توڑا جب بھی تم اللہ کی نظام کو توڑو گئی ہے یاد رکھو تو اس کا رزلٹ ہمیشہ نیگڈیو آئے گا اور وہ بیماری ان کے اندر آئی ایفریکن میں اور ایفریکن سے چونکہ وہاں سے جو افریقی ہوتے تھے وہ بیٹا جو ایس ای میں امریکہ کے اندر سوائے غلام لے کر جاتے تھے ان سے پھر امریکن میں آئی امریکن سے پوری دنیا میں پھاتے تھے اچھا سب یہ نظلہ کام اور خانسی کے حوالے سے نظلہ کام خانسی بڑا یہ نارمل وائرل ڈیزیز ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے آپ نے سمپل جوشاندہ پس جوشاندہ جو آپ کو ملتا ہے وہ یا ملٹھی ٹھیک ہے یہاں سادہ گوڑ جو ہوتا ہے وہ آپ کھائیں اور اگر آپ کو گولی لینا چاہتے ہیں تو سمپل پیرا سٹمول اور اس کے ساتھ ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے ایلرفین یا پیری ٹون یا سوفٹین یا ایلرژیک اس میں سے کوئی ایک ٹیبلٹ لے دیں فار ثری ڈیز ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا وہ نظر کام جو وہ بہتر ہو زیادہ بڑی بڑی دوانیاں لینے کا یا بڑے ڈاکٹوں کے پاس جانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے چونکہ اس سے آپ کو سوائے آپ کا ٹائم کا ذہا اور پیسوں کا ذہا ورنہا میں خود ڈاکٹر آپ کو بتاؤں کہ بھی جاؤ کوئی فیدہ نہیں ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ جتنی بیماریاں جو لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں بیٹا ایٹی پرسنٹ ان لوگوں کے اندر وہ بیماری ہوتی نہیں ہے ہم ان سے بیٹا پیسے جاڑتے ہیں ان کی جب ان سے پیسے نکالتے ہیں اصل میں اور جتنی بیٹا ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں ایٹی پرسنٹ ٹیسٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی صرف پیسے بنانے کے لئے لیبارٹی کے ساتھ ہماری ڈیل ہوتی ہے پینٹی پرسن چالیس پرسن ہر ڈاکٹر کمیشن کھاتا ہے اس لیے بیٹا ہم ٹیسٹ لکھتے ہیں زیادہ زیادہ ٹیسٹ لکھیں گے تو پیسے زیادہ مجھے بھی کمیشن ملے گا زیادہ زیادہ دوانیاں لکھوں گا تو مجھے پیسے دو کمیشن ہے تو یہ سب حرام ہے تو اس لیے زیادہ ڈاکٹروں کے چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی بڑی کوئی بیماری ہے تو جائیں چھوٹی موڑی چیزوں کے لئے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے